ہائے دوستو کارز انفو کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ جو ڈیشپورٹ پہ وارننگ لائٹس دی جاتی ہیں یہ کیا ڈینوٹ کرتی ہیں دوستو آج کل کی جو گاڑیاں ہیں وہ بہت زیادہ سمارٹ ہو گئی ہیں جیسی ان میں کوئی دکت آتی ہے تو یہ اپنے آنر کو یہ لائٹس کے ثروب بتا دیتی ہیں دوستو ابھی جو یہ گاڑی ہے یہ آف اس لئے یہ جو لائٹس ہیں یہ آن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سسٹم میں اس وقت ورک نہیں کریں کیونکہ گاڑی بند ہے جیسی آپ اپنی گاڑی چالو کریں گے تو یہ جو ساری وارننگ لائٹس ہیں وہ چلی جائیں گی تو دوستو اگر سٹارٹ کرنے کے بعد بھی اگر یہ وارننگ لائٹس یہاں پہ کوئی شوہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کہ آپ کی گاڑی میں کوئی نہ کوئی فالٹ ہے تو آپ اس کو جلدی سے جلدی جا کے سروس سینٹر میں ٹھیک رہا سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ وارننگ لائٹس دینوٹ کیا کرتی ہیں تو دوستو آپ کو یہاں پہ دو طرح کی لائٹس شوہ ہو رہی ہوں گی ایک ریڈ کلر کی اور ایک یلو کلر کی جو ریڈ کلر کی لائٹس ہیں وہ یہ دینوٹ کرتی ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی میں چلتے ٹائم یہ ریڈ لائٹس میں سے کوئی لائٹ آ جاتی ہے تو آپ کو اپنی گاڑی اسی ٹائم روکنی ہے اور اس کو سروس سینٹر لے کے جانا ہے اور وہاں سے ٹھیک رانی ہے اس پرابلم کو اور بلو کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں بلو لائٹ جل جاتی ہے تو اس ٹائم آپ چل سکتے ہیں کچھ دنوں کے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد آپ اپنی گاڑی کو سروس سینٹر لے جا کے ٹھیک را سکتے ہیں بلو لائٹ کو اگر آپ کچھ ٹائم کے لئے اگنور بھی کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہے لیکن ریڈ لائٹ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں کہ ان لائٹس کا میننگ کیا ہے سب سے پہلے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہ جو لائٹ دی گئی ہے یہ جو ہے آپ کی ہینڈ بریک کی لائٹ ہے مینز بریکنگ سسٹم کے لئے یا تو اگر آپ کی گاڑی کی ہینڈ بریک لگی ہوگی تو اس ٹائم یہ لائٹ آن ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے ہینڈ بریک اتھار دی تو یہ لائٹ چلی گئی اگر اس کو فیل سے لگا دیں گے تو یہ لائٹ پھر سے آ جائے گی اگر آپ کی ہینڈ بریک نیچے اتھار ہوئی ہے پھر بھی یہ لائٹ جلتی ہے تو مینز جو بریکنگ سسٹم ہے یا کوئی دکت آگی یا پھر آپ کا بریک فلویڈ کم ہوگی اس لئے جب بھی یہ بریک والی لائٹ آپ کو شو ہو جائے تو اسی وقت آپ اپنی گاڑی کو روک کے سب سے پہلے سرور سینٹر لے جانا ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ دیکھیں گے یہ جو والی لائٹ ہے بریک کے ساتھ میں یہ جو ہے انجن آئل کے لیول کو شو کرتی ہے تو یہ جو لائٹ ہے یہ آپ کے انجن آئل کے لیول کو شو کرتی ہے یہ تب آن ہوگی جب آپ کی گاڑی کے انجن آئل کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جائے گا اس ٹائم یہ ہے یہ بلینگ کرنا سٹارٹ کر دے گی اگر یہ والی لائٹ آپ کی کار میں جلتی ہے تو آپ کو جلدی سے جلدی اپنی گاڑی کو روک کے سرور سینٹر لینا ہے اور وہاں سے اپنی گاڑی میں انجن آئل ٹاپ اپ کرانا ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ نیچے کی طرف دیکھیں گے تو یہ ریڈ کلر کی جو لائٹ ہے تو دوستو یہ جو نیچے یہ والی لائٹ ہے یہ آپ کی بیٹری کو ڈینوٹ کرتی ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں چلتے ہوئے یہ لائٹ شو ہوتی ہے تو میز جو ہے آپ کی بیٹری جو ہے وہ چارج نہیں ہو رہی ہے اس کو پروپلی الیکٹرسٹی نہیں مل رہی ہے جس سے کہ کیا ہوگا کہ آپ کی بیٹری جو ہے وہ جلدی سے جلدی ڈسچارج ہو جائے گی اور پھر آپ کی گاڑی سیلف بھی نہیں لے گی اس لئے جب بھی یہ ریڈ بیٹری کی لائٹ آپ کو شو ہو تو آپ کو سرو سٹیشن جا کے اپنی گاڑی کو چیک کرا لینا ہے اس کے بعد یہاں اوپر کی طرف یہ جو لائٹ دیکھ رہے ہیں انجن کی طرح انجن جیسا بنا ہوئے اس پر یلو کلر کا میز آپ کے انجن میں کافی سارے سینسرز دیئے گئے ہیں جیسے کہ اگزاوز سسٹم میں الگ سے سینسر ہوتے ہیں بہت سارے سینسرز ہوتے ہیں تو ان میں سے کوئی سینسر آپ کے انجن میں سے خراب ہو گیا یا ان میں کوئی ڈیفیکٹ آیا ہے تو اسی لئے یہ جو ہے یہ انجن چیک لائٹ جو ہے آپ کو شو ہوتی ہے تو اس کو بھی اگر آپ ٹیمپریلی اگنور کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹائم تک اس کو اگنور نہیں کرنا ہے آپ کو جیسے ہی ٹائم ملے تو سروس سینٹر جا کے اپنی گاڑی کو چیک کرا دے سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو لائٹ ہے یہاں پہ یہ جو ہے آپ کے پاور سٹیرنگ کو ڈینوٹ کرتی ہے اگر یہ لائٹ اگر آپ کی چالو ہو جائے گی تو آپ کا جو پاور سٹیرنگ ہے اس میں دکت آگئی ہے تو اس کو بھی آپ جلدی سے جلدی ٹھیک کرا سکتے ہیں اس کے بعد اگر یہاں پہ دیکھیں گے یہ جو لائٹ ہے یہ ایموبلائزر کی ہوتی ہے ایموبلائزر کی ہوتا ہے کہ یہ ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں کہ آپ کی کار میں اور آپ کے چابی میں ایک چپ لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہوتی ہے جیسے یہ کمبینیشن میچ ہو جاتا ہے تو آپ کی گاڑی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ ایموبلائزر کی لائٹ اس لیے آن ہوگی کہ آپ کی جو ایموبلائزر ہے اس میں کوئی دکت آگئی ہے اس کے بعد اگر یہاں پہ یہ جو ای بیس کی لائٹ آتی ہے کچھ ٹائم کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے میز چیک ہو کے چلی جاتی ہے یہ جو ہے یہ آپ کی ای بیس کی لائٹ ہے ای بیس مطلب جو ہے وہ آپ کی گاڑی کو جب بھی بریک لیتے ہیں اس ٹائم آپ کی ویز کو لاک نہیں ہونے دیتا تو اگر یہ والی لائٹ آپ کو چلتے ہوئی گاڑی میں آ جاتی ہے تو میز جو ہے آپ کی ای بیس میں دکت ہے تو اس کو بھی آپ جلدی سے جلدی ٹھیک رہا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک اور لائٹ ہے یہ جو آکے چلی جاتی ہے یہ جو ہے آپ کے کولنٹ کی ہے میز اگر یہ والی لائٹ جلتی ہے تو جو ہے آپ کی گاڑی اس وقت بہت زیادہ گرم ہو گئی ہوگی تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا ٹائم اپنی گاڑی کو روک کے ریسٹ لینی ہے تو اس کے بعد جیسے یہ لائٹ چلے جائے گی تو پھر اس کے بعد آپ کو اپنی گاڑی چلانا شروع کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک لائٹ بلنک ہو کے چلی جائے گی واپس وہ جو ہے وہ آپ کے ائر بیک کی لائٹ ہے میز اگر یہ لائٹ اگر آپ کی بلنک ہوتی ہے تو میز جو ہے آپ کے ائر بیک میں کوئی نہ کوئی دکت آگئی ہے تو اس کو بھی آپ جلدی سے جلدی ٹھیک کرا سکتے ہیں تو دوستو لاشٹ پہ یہی بات ہے کہ اگر آپ کی گاڑی میں سے ریڈ لائٹ میں سے کوئی لائٹ بلنک ہوتی ہے چلتے ٹائم تو آپ کو اسی ٹائم اپنی گاڑی روکنی ہے اور سرور سینٹر جا کے سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرانا اس کے بعد اپنی گاڑی کو آگے کی اور لے کے جانا ہے اگر یلو والی میں سے کوئی آن ہو جاتی ہے تو اس ٹائم آپ اس کو کچھ ٹائم کے لئے اگنور کر سکتے ہیں لیکن زیادہ ٹائم آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے تو اس کو آپ بعد میں بھی ٹھیک کرا سکتے ہیں لیکن جو ریڈ لائٹ آن ہو جاتی ہے تو اس کو مطلب آپ کو گاڑی روک کے اس کو ٹھیک کرانا ہی کرانا ہے اور یہ جو ایک لائٹ یہاں پہ دکھ رہی ہے تو یہ جو ہے یہ آپ کے سیڈ بیلٹ کی لائٹ ایمیز ابھی ہم نے سیڈ بیلٹ نہیں پہنی ہے تو اس لئے یہ لائٹ شو ہو رہی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہے اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا